انڈیا کے ایک دن کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ ہر دن ان کی کسی جھوٹ کا ایک گھبارہ پھٹتا جا رہا ہے اور کل سی ای او افغانستان کرکٹ بورڈ نصیب خان نے ان کا ایک اور گھبارہ پھار دیا یہ کہتے ہوئے کہ بھئی کس نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان چیمپکینز ٹروفی کے لیے نہیں آئیں گے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو اور ہم اس میں شرکت نہ کریں ہم تو پاکستان کے ساتھ انڈر نائنٹین تک جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ بھی پاکستان ان کی بھی ہیلپ کرے اور وہ بھی پاکستان میں آ کر کھیلیں اور ان کا بھی مستقبل تھوڑا سا روشن ہو اور یہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے جو بھی سینئر نمائندگان ہیں وہ چیئرمن موسن نکوی سے دیریکٹ جا کر ملے سری لنکا کے اندر اور دیریکٹ جا کر وہاں پر بات چیت کی اور وہاں پر بتایا گیا کہ جتنی بھی رومرز ہیں ان کا افغانستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے موں میں سارے جھوٹ بولتے ہوئے جا رہے ہیں تو موسن نکوی نے کہا کہ ہمیں بھی آپ پر پورا یقین ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے تو آپ ہمارے بھائی ہیں تو کیوں نہیں ہم انڈر نائنٹین جو آپ چاہ رہے ہیں ٹرائی سیریز چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی حصہ لیں آپ بھی حصہ لیں اور زمباوے بھی حصہ لیں ہم ہوسٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ جو جیسے آپ کرکٹ کو تعاون آپ کو جہاں پاکستان کا چاہیے پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو افغانستان کے جو سی ای او ہیں وہ بہت خوش ہوئے موسن نکوی سے ملنے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم آپ کا اعترام کرتے ہیں کہ جو پاکستان ہمارے لیے پوزیٹیو کام کر رہا ہے جو ہماری کرکٹ کے لیے پوزیٹیو کام کر رہا ہے تو یہ تھا ساری ایک کہانی جو ایک پلندہ جونٹو کا پلندہ بنایا جا رہا تھا کبھی ہم نہیں جا رہے افغانستان بھی نہیں جا رہا یہ وہ یہ پتہ نہیں اس سے ملتا کیا ہے جھوٹی گبریں دے دے کے پتہ نہیں یہ ذات کو سوتے کیسے ہیں ان کو ذرا بھی ان کا وہ ضمیر اجازت تھوڑی سی بھی ضمیر روکتا نہیں ہے اٹھا کر پوچھتا نہیں ہے کہ پتر کہاں جا رہے ہو کہ کچھ بھی کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں اور کچھ پاکستانیوں نے بھی انڈین وہ جو گروپ ہیں جو ایکسٹریمنسٹ گروپ ہیں جو نفرت پھیلانے والے گروپ ہیں ان کی باتوں کو سچ مان کر افغانستان پر گصہ کر رہے تھے کہ یار افغانستان بھی ان کے ساتھ چل پڑا جبکہ افغانستان نے سیدھیا سیدھیا الفاظ میں کہا کہ ہمارا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان اپنا ایک الگ ملک ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ گہرہ تعلق ہے اور پاکستان سے اس نے کرکٹ سیکھی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ وہ آئندہ اور کرکٹ چاہتا ہے تو جتنی بھی سیریز رکھنی ہے جو رکھنی ہے افغانستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان اور افغانستان مل کر کرکٹ کھیلے گا بس یہ جو خبریں ہیں یہ ان موہ پر تھپڑ ہیں جو یہ پھیلاتے تھے یہ جھوٹ کا پلندہ پھیلاتے تھے کہ بھئی پاکستان اکیلا رہ گیا ہم نے یہ اکیلا کر دیا ہم نے پاکستان کو گٹنو پہ پتہ نہیں یار پاکستان سے اتنی تکلیف ہے کیوں جبکہ پاکستانی ہمیشہ پیار سے بات کریں گے اور ادھر تکلیف ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے بھئی اس سے آگے بڑھو دنیا اور بھی ہے پاکستان بڑھ چکا پاکستان اپنی چیزیں کر رہا ہے پاکستان تو سوچ بھی نہیں رہا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے ہاں انڈیا کی پوزیٹیو چیزیں پاکستان فالو ضرور کر سکتا ہے لیکن نیگٹیو میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان بلکل سیدھا جا رہا ہے اور یہ جو سین ہے نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ہم گٹنو پر لا دیں گے اور بھئی کرتے رہو باتیں ہم نے آپ لوگوں کو رپلائی نہیں کرنا رپلائی ہم پوری ایک خبر کے ساتھ کریں گے کہ بھی یہ لو کہہ رہے دیں نا کہ افغانستان نہیں آئے گا تو افغانستان کے سی او اور چیرمین نے ہمارے چیرمین سے کہا ہے کہ بھی ہم نے آنا ہے ہم نے پہلے آنا ہے تو سین سیدھے سے ہیں اب اب جھوٹا کہہ لو نہیں تو وہ ان کی وہ میٹنگ کا جتنے بھی نوٹس ہیں وہ آپ کو سینڈ کیئر کر دیا جاتے ہیں اگر کومنٹ میں آپ آتے ہیں نہیں تو اپنی گلتی تسلیم کر لے گا یار ہم نے نفرت پھیلائی تھی تو وہ ہماری بین کعب ہو گئی